بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا مقصد بھی بتا دوں کہ یہ میں کیوں بنا رہا ہوں کئی سارے بچوں کے کوئیسن تھے کئی سارے کنفیوز تھے کئی سارے ڈرے ہوئے ہیں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں کئی سارے مجھے کوئیسن کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح کور کریں کیا چیزیں کریں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ پورے کے پورا جو ہے میری بات سنیں اس لیکچر میں میں جو بات کہنے والا ہوں اگر آپ فری نہیں ہیں تو فری ٹائم میں آپ سن لینا بڑی ایمپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ کے مائن میں اس ٹائم میں آ رہی ہیں اور ان باتوں کا جواب اگر آپ کو نہ ملے تھوڑا سا آپ ڈیوی ایٹ ہوں گے تو جو یہ کروشل ٹائم آپ کا تیاری کا چل رہا ہے آپ اگر دو چار دن لوز ہوئے تو آپ نے پڑھنا ہی چھوڑ دینا ہے کہ چلیں اگلی دفعہ کوئی اور دیکھ لیں گے آپشن اب یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا تو یہ بالکل ایک سینریو ہوتا ہے ایک سیچویشن آرائیز ہوتی ہے جو مختلف لوگ اس میں سے گزرتے ہیں بہت سارے یہ ایسے بچے اس سیچویشن سے گزرتے ہیں جو تیاری ہی اسی وقت سٹارٹ کرتے ہیں جب ٹائم ہی شارٹ رہ جاتا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ میرے جو شگرد ہیں آپ لوگ جن کو میں نہیں جانتا آپ نہیں جانتے میں نائم بھی کم ہی بتاتا ہوتا ہوں اور اپنا تعرف تو بہت ہی کم بتاتا ہوں کہ میں کونوں کی دنوں کیا کر رہا ہوں تو ہم جانتے ضرور ہیں کہ یہ ہمارا ٹیچئر اور مجھے آپ کے ان لنک میں رہنے سے پتا چلتا ہے کہ میرے لنک میں کتنے لوگ ہیں اب ایک دو مجھے لازٹ ٹائم فیس ٹو فیس ملے تو بڑی خوش ہوئی بڑی مطلب کہ وہ اچھی ان کی فیلنگز تھیں میرے لئے یہ اتنے کی بہت امپورٹنٹ ہے تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کنفیوز نہیں ہونا جو لوگ فیبریری سے مجھے لے کے چل رہے ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں اور جن کے جو ورز ہیں وہ مجھے مزید انسپیر کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے لئے کچھ کر سکوں کیونکہ میں خود بھی ایسی سوچیشن سے ہی گزراؤں کہ گائیڈ لائن ملتی ہی نہیں تھی اور مجھے بڑی خوش ہی ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کو جب میں گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں اتنے لوگ مجھے سن رہے ہوتے ہیں اتنے مجھے میری باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو میرے لئے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے ورنہ یہ باتیں کہیں پہ کوئی اور ٹاپک پہ بھی ہم گزار دیں تو یہ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بات کروں تو میں کسی اور ٹاپک پہ بھی سٹارٹ ہو جاتا تو میں کچھ کرتا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بہتر پرفارم کر رہا ہوتا لیکن میں نے اپنی چوائس کو اپنے جو فیلنگز ہیں میرے جو اپنا ذہن ہے میری جو سوچ ہے اس کے حساب سے مبول کر کے میں نے اپرچونٹی کو ٹارگٹ کیا تو آپ لوگوں کا جو مجھے پا لینا یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے ورنہ میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ میں کہوں ون بھئی ون میں آپ لوگوں کی خیر خائی کا اتنا طلب گار ہوں بھئی میں اپنا خود خیر خائی کے لئے میں کہا رہا ہوں کہ آج میں کسی کا فائدہ کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ میرے پرائم کرے گا میرا کوئی فائدہ ہوگا تو یہ ساری باتیں آگے چلتے بھی جائیں گے سوال بھی کر آپ کی طرف سے میں خود ہی کروں گا اور اس کے جواب بھی میں خود ہی دیتا جاؤں گا اور آپ لوگ جس سینریو میں آپ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے مسائل کم سے کم کرنے کے لئے میں آپ کی جو کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ بھی اپنی منزل پہ پہنچیں گے اور کوئی بھی استاذ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے شاگت اچھا نہ پرفارم کریں اور جب مجھے کئی سارے لوگ الٹی میٹلی سال کے بعد جب فائنل آپ کا پراسیس ہو جائے گا سیلیکٹ ہو جائیں گے تو مجھے جب کنٹیکٹ کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو فالو کیا تھا یا ہم نے جو الٹی میٹلی سکسس اچیو کی جو ہمارا ٹارگٹ تھا تو ہم آج خوش ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی فخر والی بات نہیں ہوگی تو یہ چیز ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے مجھے انسپائر کرتی ہے اور ایون آپ لوگ تو صرف ایک لیکچر لینا ہوتا ہے بنا بنایا میں اس کے لیے کتنی سلائیڈز بنانا کتنا میٹیریل اکٹھا کرنا کہاں سے لینا کس کو ریکویسٹ کرنا کوئی ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہر چیز ملتی نہیں ہوتی اس کو اکٹھا کرنا اور پھر ترتیب میں دینا پھر ویڈیو بنانا پھر اس کو اپلوڈ کرنا اور الٹی میٹلی اس کو ایون کے دوسروں تک اکسیس میں دینا تو یہ بھی میں سارا کچھ کہہ رہا ہوں اس کے بعد جاب اپنی گھر فیملی یہ سارے معاملات میرے پر اور پچھلے دو ڈائی مینے سے میں لگتار اس میں انڈلج ہوں اور لگا ہوں تو خیر سیلہ تو اللہ تعالی کی ذات دینے والی ہوتی ہے میں اوورال آپ کو سینیریو بتا رہا ہوں کئی سارے خود میں نہیں کہتا خود ریکنگنائز کرتے ہیں ایسے ایسے میسیڈ کرتے ہیں کہ بندہ پڑھ کے مجھ بہت زیادہ خوشی ہوتی ایون کے نیند آیوت نیند بھی ختم ہو جاتی میں کہتا ہوں ابھی بھی کچھ آپ لوگوں کے لئے میں کروں تو یہ ایک رشتہ ہے ہمارا جو فیلنگز کا ہے جو سوچ کا ہے آپ کا بھی اور میرا بھی تو مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم جو کسی مطلب کہ لالچ میں کسی کے ساتھ بند ہیں کہ آپ میری کلاس میں آئیں گے تو مجھے بینفیٹ ہوگا یا میں پڑھاؤں گا تو آپ لوگوں کو یہ بینفیٹ ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے علم ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں تو یہ ہے کئی سارے ایسے question لڑکے put کرتے ہیں sometime میرے mind میں بھی اس کا concept clear نہیں ہوتا تو میں بھی اس کو پڑھ کے ultimately search out کر کے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے بعد کئی سارے ایسے question ہوتے ہیں question در question کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سے مجھے بھی اب دیکھیں time short ہوتا ہے ایک question جو to the point ہو میں جب اس کا reasonable time مجھے ملتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں ایک ہوتا ہے ایک question put کرنے کے بعد اس کا اپنا introduction دو یہ کرو وہ کرو فلان کرو یہ کرو مطلب ایک دو message میں بات ختم ہونے والی ہوتی ہے کہ 20-20 message لگ جاتے ہیں اور ultimately output بھی zero ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات تمہیں یہ بتا دوں کہ آپ یہ جو جس چینل پہ ابھی میں یہ ویڈیو upload کروں گا ایک تو یہ ہے دوسرے نمبر پہ ایک ہے conceptual commerce and management sciences جہاں پہ cast accounting اور audit کے میں lecture upload کر رہا ہوں اس کے علاوہ ایک Harvard academy کے نام سے جہاں پہ میں صرف انگلی grammar کے topics کو cover کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ in touch میں رہیے تو سارے کے سارے سلے بس سارے کے سارا پارٹ ہے اس کو میں cover کروں گا آپ نے ابھی صرف ویڈیو لیکچر لینے ہیں اور ہر لیکچر کو conceptualize کرنا ہے اس کے بعد آگے ہوتا ہے کہ knowledge management کے آپ لوگ پیپر میں جب جاؤ تو سارا جو آپ تک پڑھا ہے جو concept ہیں وہ کیسے summarize ہوں گے وہ بھی میرا کام ہے میں اسی کے سلسلے میں یہ میں نے کڑی در کڑی ایک کام کرتا جا رہا ہوں تو اس کی طرف کیا کیا آپ کے سوالات ہیں ان کو میں نے سوچا بھی ہے اور اس کے میں جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا سب سے important بات آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں میں کیوں کوشش کر رہا ہوں ہر ایک کا ایک target ہے ہر ایک بندہ کامیابی کے لئے کچھ کام کر رہا ہے what is success کامیابی ہے کیا میرے لئے کوئی اور کامیابی کا پیمانہ ہوگا آپ کے لئے کامیابی کا پیمانہ کوئی اور ہو سکتا ہے اب دیکھیں جو چیز آپ achieve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کئی عرصہ پہلے یہ achieve کر چکا ہوں اور میرے لئے اب وہ success نہیں ہے میں اس میں اتنا نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی دعا مجھے ملے اور میں ایسا کوئی کام کروں جو میرے جانے کے بعد بھی مجھے وہ فائدہ دیتا رہے تو میرے لئے یہ میرے success ہے اور میرے والدین میرے سے خوش رہے ہیں میرے ساتھ جو بھی جڑا ہوا ہے جو بھی تعلق رشتہ ہے وہ میں اس کے ساتھ کوئی میرے وجہ سے اس کی تکلیف نہ ہو اس کی دل کی آزاری نہ ہو تو میرے لئے یہ success ہے آپ کے لئے ابھی کیا success ہے بعد میں وہ بھی چینج ہوتی رہ گی success وہ نہیں جو مل جائے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کی ہے اور وہ مقصد جو میں پہلے بھی کبھی شاید کہا ہو کہ وہ billion trillions of people اس دنیا میں آئے follow نہیں کریں اپنی success جو آپ کے mind میں ہے آپ کا جو دل چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے set کریں نیک مقصد نیک خواہش اور اچھا target set کرنا چاہیے انسان کو لائف میں اللہ پاک اس تک پہنچاتا ضرور ہے دیر ضرور لگتی ہے جو کوشش کرنے والا ہے اس کے لئے کامیابی دور نہیں رہتی ہر روز آپ جب کوشش کرتے ہیں تو it's mean کہ آپ ایک دو قدم اس کے قریب ہو رہ گئے اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی کامیابی کتنی بڑی کتنی دور ہے تو ایک ایک قدم ختم کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ تک لے جاتا ہے تو success کا یہ matter ہوتا ہے ہر بندہ success کی سٹائیو کرتا ہے اور میں کیوں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو میری خواہشات ہوتی تھی بچپن میں میں یہ چاہتا تھا میں یہ سو جاؤں میں سو جو میں ultimately حلال کی روزی کما کے اپنوں کی خدمت کا سکھوں والدہ بہن بھائیوں کی تو میرا بھی یہ تھا میں بھی آپ لوگوں کے لئے یہی کہا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب ہم پوچھتے تھے تو ایون کے blood relation والے بھی لوگ صحیح direction نہیں دیتے تھے تو یہ situation تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیکی کا راستہ بتانے سے نیکیاں نیکیوں کے راستے ختم نہیں ہو جاتے آپ کسی سے کوئی اچھائی کی چیز بھیجیں گے اب یہ فالد کیا میں آپ لوگوں کسی سے بھی شیئر کرتا ہوں تو اس کا کیا ہوتا ہے کئی سارے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں اگر کسی سے شیئر کروں گا تو competition میرا بڑھ جائے گا نہیں بھائی ایسے competition نہیں اب جب شیئر کرو گے تو ultimately آپ کے mind میں ایک چیز آئے گی کہ میں اس کو شیئر تو کھا رہا ہوں وہ تو پڑے گا ہی پڑے گا میں کیا کروں گا پھر وہ خود تو ضرور پڑتا ہے اگلا بندہ پڑے یا نہ پڑے تو یہ ایک inspiration دیتا ہے میں بھی جو کہتا ہوں اپنی جو ہے یہ دوسروں تک فیدہ کے لئے پہنچا ہے اس لئے کہتا ہوں مجھے جو students ہیں ان کی psyche کا بھی بتا ہے آپ دیکھیں میرے پاس بھی knowledge ہے میں اگر اپنے پاس store کر کے بیٹھ جاؤں مر جاؤں گا مٹی ہو جاؤں گا تو اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے جو اتنا علم حاصل کیا اس سے میں نے کسی کو مستفید کیا یا نہیں کیا تو چیزیں اس طریقے سے سوچ اپنے بڑی رکھو اللہ تعالی راستے بھی بڑے کار دیتا ہے تو میرا بھی اسی چیز کی طرف ہی ہے یہ نہیں کہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں بلکہ میں خود آپ لوگوں کے لئے یہ کر رہا ہوں تو آپ بھی لوگ دوسروں کی خدمت کے لئے یہ کر سکتے ہیں اس سے مین جو بات ہے کہ ریویان کا ہمارا پلان کیا ہم ریوائز کیسے کریں گے اتنی ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی اتنا سارا چیز ہمیں پہلے ہی پتا ہے کوئی ساری چیزیں ہم لہن کر رہے ہیں کوئی ساری چیزیں ہماری ریفریش ہو رہی ہیں تو ultimately نئی چیزیں ہماری جو سپیشلی گورنمنٹ کے ریلیمنٹ جو رولز ہم نے پڑے کافی سارے تو وہ آپ کے لئے نئی ہیں تو اس کی ریویان کیسے ہوگی یہ پلان ہے فیس 1 میں ہم کیا کہیں گے جب ہم موک ٹیسٹ جو میں نے پلان کی ہیں اس میں آپ کو اب تک جو لیکچر آپ نے لیے ہیں لیکچرز کو کنسنٹریٹ کریں لیکچرز میں جو کنسنٹریٹ دیئے گئے ہیں وہ گین کریں جب آپ دوبارہ اس کی بات ہوگی تو فوراں آپ کے مائن میں کلک ہوگی اور جتنی بار آپ کلک کرتے جائیں گے آپ کو یہ یاد دوتی جائیں گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ویڈیوز میں لیکچرز ہیں ایکسٹینسیولی ان کو گرپ کریں جہاں پہ آپ سمجھتے کہ کوئی آپ نے جلدی میں سنا تھا اس وقت آپ نے یا آج سے مہینہ پہلے سنا تھا اس کو دوبارہ سن لیں تو یہ آپ جو ہم پندرہ موک ٹیسٹ کریں گے پریکٹس کسٹن بنائے گی اس میں آپ کی ریوینن ہوگی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو پرانا کیا یاد ہے کوئیسن بنے گا کیسے تب تک بھی آپ نے بلکل ٹینشن نہیں لینی اور موک ٹیسٹ ایک دن ہوگا اگلے دن چھٹی ہوگی تو جو چھٹی کا دن ہوگا ایک دن آپ جو چیزیں گلتیاں کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں جہاں پہ آپ کی پرفارمیس بہتر نہیں تھی تو آپ بہتر کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات کا چیلنج کروں جو میرے ٹیسٹ میں سیونٹی کے قریب مارکس لیتا جائے گا اور فیفٹین میں اگر سیونٹی یا سکسٹی کے قریب سکسٹی ٹو سیونٹی اگر لیتا رہے تو میں انشاءاللہ اس کو لے کے دیتا ہوں کہ وہ کامیاب ضرور ہوگا اس کے بعد فیز ٹو میں ہم کیا کریں گے آفٹر موک ٹیسٹ لیکچرز شل بی ڈیلیورڈ این ای سمری کنٹیننگ مین کنسپٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز تو ہم دوسرے فیز میں کیا کریں گے جب ہمارے موک ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے تو ہمارے تقریباً دس سے گیارہ ٹاپک بنتے ہیں انگلیش کی ریویان ہم شاید نہیں کر پائیں گے وہ خود ہی آپ کریں گے اور اس انٹین سٹرکچر کی ہم اگزیمپل دو وغیرہ کچھ ایسی ہے کہ اس کی پریکٹس ہم کر لیں گے لیکن جو آپ کے مین ٹاپکس ہیں ٹاپک وائز ہمیں ایک ایک ان کا لیکچر آپ کے لئے بنا دوں گا جو اس میں ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے جو چیزیں سمری ہم بنائیں گے کہ اس میں یہ یہ چیز تھی تو موک ٹیسٹ کے دوران پڑھائی موک ٹیسٹ اور جو بعد میں ایک ایک ٹاپک کا لیکچر بنے گا یہ آپ کو کافی حد تک آپ کے جو مائنڈ میں ساری چیزیں کلیرٹی کی طرف چلی جائیں گے اور فیز تھری میں کیا ہوگا آپ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ ایک ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں تو اگر اس کو کوشننگ مائنڈ سے پڑھیں کہ اس میں کون سا کوشن بن سکتا ہے اس میں فلان کوشن بن سکتا ہے دوسرے کی بکس میں نہ جائیں کہ یہ وینس نے یہ کاروان نے یا فلان ڈوگر نے یہ لکھا تھا تو میں بھی میرے مائنڈ میں یہ کوشن ہے نہیں بلکہ آپ لائن بائی لائن ایک چیز کو کہیں سے بھی پڑھیں اس میں جو آپ کے مائنڈ میں کوشنن ہے اس کو کوشنن بنائیں اور آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ کوشنن بنتا ہے یہ کوشنن بنتا ہے آپ اس کی پکس بنائیں مجھے بیجیں وہ میرے پاس دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا تو آپ بھی اس نیک مقصد میں میرے ساتھ ایک کافلہ کی شکل میں ایک حصہ بن سکتے ہیں تو یہ ایک ہمارا کوشنن بینک بن جائے گا ٹاپک وائز جب اس کو پورٹ کر دیں گے پریکٹس ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے ریوین کے چیپٹر بھی ہو جائیں گے اس کے بعد درمیان میں ٹاپک وائز آپ کے پاس پریکٹس کے لیے مواد پڑا ہوگا وائب سائٹ پہ آپ جو ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں جتنے فرض کی ایک ٹاپک پہ دو سو ڈائیسو پسچن ہے جب آپ کے ہر اینگل سے اس کو ٹائی کر کے اس ٹاپک کو پڑھ لیں گے تو آپ کا وہ جو کنسیپٹ بھی بیلڈ ہو چکے ہوں گے پریکٹس بھی ہو چکے تو آپ کے پاس ساری چیزیں ان ہینڈ ہوں گی اور انشاءاللہ جب آپ سو منٹ کا پیپر اگزام میں بیٹھ کے کریں گے تو وہ آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر سالو کر لیں گے اچھا یہ جو ہم پریکٹس سیشن کر رہے ہیں یہ جس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا بھی اور کئی سارے جو ہیں انہوں نے بڑے ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور سپیشلی مجھے بڑی خوشی ہے کہ دو ڈائی سو جو میرے شروع سے لے اب تک جو چل رہے ہیں جو ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ڈائی سو تقریبا جو ایک دو دنوں میں دیکھ لیتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایک دو دن لیکچر نہیں آتا تو وہ فارنس پوچھتے تھے سر لیکچر نہیں آرہا تو اس میں ان کے وہ بڑے ایکٹیو ہیں وہ بڑے مطلب کہ اپنی کامیابی کے لیے جو سجور بھی رکھتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں تو ان کو تو بہت فائدہ ہے وہ تو لازمی طور پر کسی حال میں بھی اس موقع کو جانے ہی نہ دیں اور دوسرے نمبر پر ایوریون کین بینیفیٹ بات دوز ہو ہیو کمپلیٹیڈ اور ویل بی ایبل تو کمپلیٹ دا ویڈیو لیکچرز جنہوں نے ابھی تک لیکچر جتنے میں نے کیے وہ کر چکے ہیں وہ تو بہت اچھی پوزیشن میں بہت اچھی پوزیشن میں ان کو اپنا ریدم مینٹین رکھنا چاہیے اور اس سے بھی تھوڑا سا بڑھا کے وہ ایک دو مینے لگا لیں انشاءاللہ اس کا ساری زندگی اس کا فائدہ خود ہی اٹھاتے رہیں گے اور دوسرے نمبر پر جو ابھی کئی سارے دس پندرہ دن کے بعد بھی جاگیں گے ابھی تو کچھ جاگ گئے ہیں مطلب دو مینے رہتے ہیں تو جاگ گئے ہیں ڈیڑھ ایک مینے رہتا ہے یا دو مینے رہتے ہیں تو جاگ گئے ہیں کچھ ایسے ہوں گے کہ آخری مینے میں یا آخری دو ہفتوں میں جاگیں گے تو وہ ان کو اس چیز سے اتنا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہاں جو ابھی آ گئے ہیں مطلب جو لیکچرز پہ ہیں یا میرا پیغام سن لیتے ہیں تو فیفت میہ تھے میں تک اگر وہ ویڈیو لیکچرز کو گریپ کار لیتے ہیں کور کار لیتے ہیں تو وہ جب پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو بھی ایکولی آپ کے برابر ہی فائدہ ملے گا جو فیبریری کے مہینے سے مجھے لے کے ساتھ میرے چل رہے ہیں دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ جو یہ مائن میں رکھتے ہیں کہ ہم صوبے میں جو ہماری ایلوکیشن ہے ہم اس میں کیا ہم اپن میریٹ پہ جتنی سیٹیں اس پہ ہم کالیفائی کرنے چاہتے ہیں تو it's really golden chance for them don't lose this opportunity and become part اور اور نمبر پہ دوسرے who do not want to take risk to lose this best opportunity اب دیکھیں ایف پی ایسی میں ایک سیٹ آتی ہے دو آتی ہے پانچ آتی ہے سو آتی ہے اس سے حد بڑی کوئی نہیں آتی وان تھاوزنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ great opportunity کئی سارے ایسے ہیں کہ وہ risk لینا ہی نہیں چاہتے وہ ہر angle سے اپنی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں it's best opportunity again best opportunity چوتھے نمبر پہ those who have ample of time and jobless جو جن کے پاس time بھی ہے پڑھنے کا job ہو یا نہ ہو اور especially جن کے پاس job نہیں ہے وہ تو ضرور کریں job ہوگی اب اس سے بہتر job کے لیے آنے والے وقت میں try کریں گے تو وہ بھی بالکل بھی نہ جانے دیں اور further جو ہے every success secret is practice practice and practice ہر کامیابی کے پیچھے جو ہے بار بار اس کی مشک کرنا اس کی جو ہے اس کے لیے practice کرنا یہ آپ کو آپ کے target تک لے کے جاتی ہے and this is why I plan to build practice forum for those who are depending on my lectures تو جو اب تک ہم صرف پڑھ رہے ہیں lecture لے رہے ہیں تو جو بھی میرے مجھ سے پڑھ رہے ہیں جو lectures کو follow کر رہے ہیں تو ان کے لیے ابھی تک ہم نے practice کے لیے نہیں کیا تو practice کا میں نے یہ کیا جو element ہمارا missing تھا اس پہ ہم practice کریں تو یہ practice کا ہے 15 جو پیپر ہیں وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی بہت بات اہم ہے اور ہر topic میں اگر 10 نمبر بھی آتے تو 150 question from each topic will be covered during mock test آپ جو mock test میں غلطیاں کریں گے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی کی کیونکہ اگر وہ آپ کا concept بھیگ تھا تو اس کو آپ detect کر کے اس کو manage کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اکیڈمی جاتا ہے وہ صرف آپ کو notes دے دیتے ہیں کون دیتا ہے اتنا time کون اتنا extensively آپ کو with detailed description کے ساتھ اور ہر پہلو کو cover کرتے ہو lecture نہیں دیتے اتنا کوئی نہیں کرتا ہم نے جب کیا ہے تو academies میں کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو notes دیا جاتے ہیں اور آپ کے test لیا جاتے ہیں notes دیا جاتے ہیں test لیا جاتے ہیں ہم نے knowledge extensively پڑا ہم نے gain کیا ہم نے باتوں manual اور ساری چیزیں پڑی ہم نے lack اس میں ہے پیچھے practice میں ہے تو یہ practice کے area کو ہم نے cover کرنا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ academies والے جو لوگ ہیں وہ ہم سے excel کر جائیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کار میرے جو ہیں students ان میں سے 200-300 بندے تو ضرور select ہوں future میں آپ کو اس forum کا حصہ کیسے بنے گے کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے جو mock testers کے لیے ہم website بنوائیں گے اس کے لیے contribute آپ سے میں fees نہیں لے رہا contribute کروا رہا ہوں میرے پاس اتنی financial strength نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اب بھی website بنوائے سکوں تو اس کے لیے بھی جو بھی ابھی participants آ رہے ہیں جتنے بھی ابھی ہم بارے پاس date بھی ٹھیک تھا لیکن ابھی ہے کہ جتنی جلدی آپ کریں آپ کے mind میں ہوگا کہ ہمارے 5 سے test شروع ہونے والے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے پہلے اپنی تیاری complete کرنی تاکہ ہم اچھے سے اچھا perform کریں تو اس میں تھوڑا سا lose ہونے کی ضرورت نہیں ہے as i am developing this forum with your contribution تو آپ لوگ اس میں contribute کر رہے ہیں future میں آپ کو اس سے اور آپ کیا فائدہ ہونے والا ہے this forum will benefit you in next coming jobs as well i will give you permanent membership اور جو بھی ابھی اس میں develop ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے contribution سے میں ویب سائٹ بنواؤں گا تو ابھی جو participate کریں گے اس پورے سیشن کے دوران میں ان کو تب تک جب تک میرے اور بھی materials اس میں ایڈ ہوتا رہے گا upload ہوتا رہے گا سم ٹائم جو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو job specific ہو کہ ہر ایک کے لیے available نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو permanent membership ہوگی آپ ہر topic پہ جو جو جس پہ میں working کرتا جاؤں گا آپ کے لیے وہ open ہوگا اس پہ practice question attempt practice session کریں اور آپ کے لیے وہ کھولا رہے گا آپ اس کے permanent member بن جائیں گے کیونکہ all members shall be able to access all lectures and practice session for the upcoming jobs in higher grades اب تو 16 scale کے لیے اگر try کر رہے ہیں تو next account officer کے لیے 17 میں 18 کی جو jobs سائیں گی اس کے element بھی میری upload ہوگا تو وہ بھی آپ کی ایکسیس میں ہوگا once ہے اتنی بہت بڑی amount بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کے دیکھیں میں کوشش شکٹی کر رہا ہوں آپ لوگ تھوڑی سی contribution کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے فائدے کے ساتھ ہم ایک جگہ پہنچیں اتنے بیزی ہیں کہ آپ اتنا پروفیشنل طریقے سے آپ ساری چیزیں منیج نہیں کر سکتے تو میں نے کہ آپ لوگوں کی پریکٹس اور کوئی جو ایریا اب تک کور نہیں ہوا اس کو کور کیا جائے ہم کیا کچھ نہیں ہیں جو چیزیں ساری کچھ ہیں اور ادھر کی ہیں ادھر ہی رہ جائیں گی ہمیں کیا ہمارے نیک کام ہماری نیک سوچ اور ہماری نیک خواہشات ہی ایک دوسرے کے کام آئیں گی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو لکھتے ہیں تو بس دل کرتا کہ یار ان کے لئے تو جان بھی حاضر ہیں تو کچھ سیکنڈز گیا بھی نہیں ہوتا اور اپنے تیچر کے بارے میں ضرور ان کو سوچ چاہیے کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے آیا اس کو دعا دنے سے آپ لوگوں کے پاس دعا کمی نہیں ہو جائے گا دعائیں دیا کریں اور اس سے مجھے بھی انسپائریشن ملتی اور نیکی سے نیکی بڑھتی ہے یہاں پہ میری بات آج کی ختم ہو جاتی اور بھی اگر آپ کو کوئی کوئی ہو تو آپ مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ